اگر آپ میری چینل پانیوں ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا جو ایف بی آر کی ویکنسیز آئی ہیں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویکنسیز آئی ہیں ایف بی آر میں ٹوٹل نو سو بارہ ویکنسیز ٹھیک ہے نو سو بارہ ویکنسیز آئی ہیں مختلف ویکنسیز ہیں جس طرح کے اسسٹینٹ کی ہے سٹینو کی ہے اور جو ہے نا ڈیٹا انٹریوپریٹر کی ہے اپڈوی انکلرک لوڈوی انکلرک چوکی دار کی مالی کی فریش کی مطلب ٹوٹل نو سو تو بارہ ہیں ویکنسیز اور یہ بتایا بھی گیا ہے مطلب کدھر کدھر کتنی کتنی ویکنسیز ہیں اسلام آباد میں بتایا گیا ہے سٹینو کی چھبیس ہیں ڈیٹا انٹریوپریٹر کی پانچ ہیں لوڈوی انکلرک کی جو ہے سولہ ہیں اپڈوی انکلرک کی سولہ ہے آپ جو ہے جدھر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر دیکھ لیں اپنے پروینسیز مطلب اپنے صوبے کے اندر آپ جدھر مرضی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے فارم ہے وہ فیل بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہے ان ڈاؤکومینٹس کے ساتھ سیٹیفکیٹ کے ساتھ جو آپ نے ایجوکیشن کی ہوئی ہے جس طرح کے میٹرک کی ہوئی ہے تو میٹر کائیعمل سنت اور ریزلڈ کارڈ اور ڈومی سیل اللازمی ساتھ اٹیچ کرنا ہے جو ان سے بھی ایڈوکیشن کی ہوئی ہے ڈومیسل اللازمی اٹیچ کرنا ہے تو ڈومیسل اٹیچ کرنا ہے اپنی ایک تصویر اٹیچ کرنی ہے اور ساری چیزیں ٹیسٹیڈ ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا کوئی پریشانی نہ ہو آپ کی درخواست احل قرار نہ دی جائے یہ دیکھیں ادھر بتایا گیا ہے کہ کون سی جاب کے لیے کون سی ڈگری ضروری ہے اسسٹینٹ کے لیے بیچلر کیونہوں نے مانگی ہوئی ہے اور اسٹیکل اسسٹینٹ کے لیے بھی بیچلر ہے ایچی سی پروویبل ہونی چاہیے اور اکنامیکس میتیمیٹکس میں ہونی چاہیے سٹینو کی انٹر میڈیٹ انہوں نے مانگی ہوئی ہے اور مینیموم سپیڈ جو ہے شارٹ اینڈ کی انہوں نے ایٹی سے فورٹی سے ایٹی میں نے فورٹی سے ایٹی مانگی ہوئی ہے مست بھی کمپیوٹر لیٹھے میں تو کمپیوٹر جانتا ہو ڈیٹا انٹیو پریٹر کی ہے سیکنڈ کلاس مطلب اور گریڈ سی بیچلر دگری چاہیے ان کو ایچی سی سے پروو ہو اور سپیڈ جو ہے دس ہزار ورڈ جو ہیں اپلائے کرنے کے بعد تو آگے دیکھیں آگے ہے لائبریری اسسٹینٹ کی وہ بھی گریجوئیٹ سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے مطلب گریجوئیٹ کی ہونی چاہیے اور اپرڈوی انکلر کے لیے انٹرمیڈیٹ لازمی ہے لوڈوی انکلر کے لیے میٹرک لازمی ہے اور منیموم سپیڈ جو ہے تھرٹی چاہیے ٹائپنگ سپیڈ پار منٹ اور آگے ساری پرائمری مطلب آپ کا پرائمری ہونا لازمی ہے تو یہ ویکنسیز جو آئی ہیں اور ایپ بی آر کی طرف سے مختلف ویکنسیز ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو فارم لنک میں دسکرپشن جو ہے نا فارم کا لنک وہ دسکرپشن میں مجود ہے آپ ادھر سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ انہوں نے بتایا ہے کینڈیڈیٹ آر اڈوائز تو ساب میٹ دی اپلیکیشن آن دی رسکرائبڈ فارم آویلیبل آن لنک مطلب ان کا فارم جو ہے اس لنک پر بھی مجود ہے آپ ادھر سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کی لاس ڈیٹ جو ہے اس مہینے کی مطلب جو ہے نا سبتمبر کی بیس لاس ڈیٹ ہے تو آپ نے جو سیٹیپیٹ جو ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں وہ لازمی کیونکہ ٹیسٹیڈ ہوں تاکہ آپ کی جو ہے درہاس نہ اہل نہ ہو مطلب جو ہے نا درہاس کو رد نہ کریں تو یہ تھی ویکنسیز اور آپ نے اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیا ہے اور آپ نے جو ہے اپنے زلے میں اور اپنے تصحیل میں دیکھ لینی ہے اگر آپ زلے میں ہے تو آپ ادھر دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کہ ادھر ویکنسیز ہے کہ نہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ نہ ہو ڈیٹا اینٹری کی آپ اپلائی کریں جس طرح ایدھر جو ہے سٹینو کی ہے اور لوڈ ویجن کی ہے اور فیصلہ بعد میں تو ادھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اپر ڈویجن کے لیے کیونکہ ادھر ویکنسیز ہے ہی نہیں اس ویہے سے دیکھ لینی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ گجران والا میں اپلائی کرتے ہیں اس میں صرف سٹینو کی ہے اور اپر ڈویجن کلرک یا لوڈ اسسٹینٹ کی ہے ہی نہیں اس لیے آپ اسسٹینٹ کے لیے ادھر اسسٹینٹ کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھ لینا ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس فارم پہ اسی طرح لکھنا ہے میں آپ کو وہ فارم بھی دکھاتا ہوں تو وہ فیل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پہشانی نہ ہو آئیے فارم کی طرف چلتے ہیں اپلیکیشن فارم کے لیے آپ نے جو ہے نا گوگل یا کروم کسی ایک کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے اپ بی آر ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم لیک کر آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ادھر اپلیکیشن فارم پی ڈی ایف لکھا ہو گیا آپ نے ادھر کلیک کرنا ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا یہ اپن ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے نکلوا کے پرنٹ یہ ادھر اپنی ایک پکچر لگانی ہے اور ادھر نیم آف پوسٹ اپلائیڈ فار مطلب جس کے پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے ڈومی سیل بتانا ہے ڈیسٹری کا ڈومی سیل مطلب جو ڈلا ہے ڈیسٹری کا وہ بتانا ہے ڈومی سیل کا تو پوسٹل آف اڈریس مطلب جہ در آپ رہتے ہیں ادھر پوسٹل اڈریس بھی لکھنا ہے اور اپنا ذاتی اڈریس بھی جہدر آپ رہتے ہیں ایڈوکیشنل کا الوکیشن ادھر لکھنی ہے جون جون سی ہے آپ نے پاسنگ یہ لکھنا ہے بورڈ لکھنا ہے مارکس و ٹرین لکھنا ہے ٹوٹل مارکس لکھنا ہے ایکسپریئنس لکھنا ہے اگر آپ نے کوئی جواب گرا کی ہوئی ہے تو اگر نہیں کی ہوئی تو آپ نہ لکھیں اور چھوڑ دیں اس چیز کو تو نیچے آپ نے اپنا ممبائل نمبر اور اپنا یہ انہوں نے بتایا ہویا ہے کونٹینٹ نمبر آفیس کا اور اگر آپ نے کوئی کیا ہوا ہے مطلب کسی آفیس بغیرہ میں تو اس کا آپ نے بتانا ہے اس کا نمبر بغیرہ دینا تاکہ وہ پوچھ سکیں نیچے ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ انہیں پوسٹ آفیس کے دروب بیج رہے ہیں ڈاکومنٹ اور سکنیچر آپ اپنا جو انہوں نے سکنیچر کرنے ہیں تو یہ تھی یہ تھی ویکنسیز آئی ہے بی آر کی طرف سے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے اس ویڈیو میں کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ آپ کے فرنس کو بھی پتا چال سکیں